دوستو نیوزیلنڈ کے حلاف دوسرے ٹی ٹوینٹی مقابلے کے لیے پاکستانی سکوار میں تین ہترناک تبدیلیوں کا فیصلہ کر لیا گیا ہے دوستو دوسرے ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچ کے لیے پاکستان کے ہترناک گیارہ رکنی سکوار کا اعلان کر دیا گیا جس میں تین تبدیلیاں سامنے آ گئی ہے دوستو نیوزیرن کے حلاف دوسرے ٹی ٹوینٹی مقابلے میں کون سی کلاری پاکستانی ٹیم میں شامل ہو گئے ہیں پوری ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو نیوزیرن کو پہلے مقابلے میں عبرتناک شکست کے بعد پاکستانی ٹیم کی نظرے اب دوسرے ٹی ٹوینٹی پر مرکوز ہے دوستو دوسرے ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچ سے قبل پاکستانی سکوار میں تین ہترناک تبدیلیاں سامنے آئی ہیں دوستو افتحار احمد کو پاکستانی سکوار سے ڈراب کی جانے کا امکان ہے دوستو فہیم اشرف کو بھی پاکستانی سکوار سے ڈراب کی جانے کا امکان ہے دوستو اماد وسیم کی جگہ بھی محمد نواز پاکستانی سکوار کا حصہ بن سکتے ہیں پاکستان اور نیوزیرن کے درمیان دوسرا ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچ آج کھیلا جائے گا